اسلام علیکم دوستو کی ایسیو مولی کی بھاجی ہے تو اس طریقے کی سبجی بچ جاتی ہے تو ہمارا ڈبل جی نہیں ہوتا کہ ہم اسے پھر سے ویسے ہی گرم کر کے کھائیں تو اس کا ایک بہت اچھے ٹریک ہے کہ آپ اسے ری یوز کیسے کریں اور اسے اس کے ہی نئی ڈیس کیسے تیار کریں تو تھنڈوں میں تو بہت ساری سبجی آتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہے اور بہت طریقے سے اسے بنایا بھی جاتا اور کھایا بھی جاتا ہے اسی طریقے سے تھنڈوں میں انڈوں کا بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سبجی بچ گئی ہے اور آپ کا دل نہیں ہے کہ آپ اسے ویسے ہی کھائے تو آپ کیا کریں کہ ایک کڑائی میں پہلے تھوڑے سی سبجی کو گرم کر لیں اور اس کے اندر ایک انڈہ پھوڑ کر ڈال دیں اور اس کے ایک بھولجی بنا لیں جو کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور آپ کی سبجی کا ری یوز بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو کھانے کے لئے کچھ نیا بھی مل جاتا ہے تو ہم تو اسے ہی کرتے ہیں کہ جب بھی سبجی بستی ہے یا ہمارا دل نہیں ہوتا کہ ہم اسے پھر سے ویسے ہی کھائے تو ہم اس کے اس طریقے سے نئی طریقے سے بنا کر کھا لیتے ہیں اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ویسے تو بھاجی کے اندر میرچی نمک ہلدی پاورڈر پیاج وغیرہ سب کچھ ہوتا ہی ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ تھوڑا سا تیل میں پہلے کڑائی میں تیل ڈالیں تھوڑی سی پیاج میرچی ڈال دیں اور اس کے اوپر انڈہ فیٹ کر ڈال دیں انڈے کو تھوڑا فرائے کر کے اس کے اوپر بھاجی ڈال دیں اسے بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی بھاجی بن کر تیار ہو جاتی ہے یا تو پھر ہم نے جس طریقے سے بنایا ہے یہ مولی کی بھاجی ہے ریسے تو آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوں گا کی مولی کی بھاجی میں کوئی انڈہ ڈال کر کھاتا ہے لیکن ایک بار آپ اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کرنا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گی دیکھنے میں تو یہ بہت کم بھاجی دکھ رہی تھی لیکن جب ہم نے اس میں انڈہ ملایا تھا دیکھیں کتنی ساری ہو گئی ہے تو ویسے تو ساکھ سبجی کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے اسے روج بھی ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ کچھ نیا کیا جائے بچوں کے لئے خاص طور پر آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہو تو یہ موپر سے کچھ چاٹ مسالہ اس میں ڈال رہے ہیں جو بھی کھٹا بینٹھا مسالہ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس میں سامل کر سکتے ہو تھوڑا سا کٹا ہو ہرہ دھنیا پتی بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جس سے کہ یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی لگیں گا اور دکھنے میں بھی اچھا دکھیں گا تو یہ دیکھیں ہماری سیمپل سی بھوجی بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کرنا ایسے ہی ہم میتھی کی بھاجی کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور آپ کو جو بھی سبجی پسند ہو جو بھی سوکھی سبجی آپ کھاتے ہو اس کے اندر ایک انڈا فیٹ کر ڈال دینے سے اس کا ٹیسٹ اور دگنا ہو جاتا ہے تو آپ ہماری اس ٹیپس کو ایک بار جرور ٹرائے کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ویسے تو ہم ساکھ کھائے ہی لیتے ہیں لیکن بچے بہت زیادہ نٹک کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ سردیوں میں اس طریقے سے اس میں انڈا ڈال کر دے سکتے ہو تو بچوں کو ہیل دی اور ٹیسٹی ناس نہ مل جائیں گا اور وہ بہت سوک سے اسے کھا بھی لیں گے جروری نہیں ہے کہ آپ اسے روٹی سے ہی کھائے آپ اسے اسے ہی سادہ بھی کھا سکتے ہو یہ چاہے تو آپ پھر اسے روٹی کے ساتھ یا پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ آپ کی مرچی ہیں لیکن یہ ایسے سمپل ہی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا نمبو بھی ڈال سکتے ہو آپ کو ہماری یہ ٹیپس کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتا ہے ہمیں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ